اب توسیب احمان صاحب کا ایک چیلنج ہے سننیوں کے لیے وہ چیلنج ان کا سننی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی دعا رسول اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بھی دکھا دو یہ وسیلے واسطے اگر بہت ضروری ہیں تو قرآن میں کسی نبی کی ایک دعا ہمیں دکھا دو کسی حدیث میں کسی صحابی کی ہمیں وسیلے والی دعا دکھا دو اب دعویٰ تو ایسا کر رہے ہیں پورا قرآن سمجھ کے آئے ہیں پوری حدیثوں کے زخائر انہوں نے دیکھ ڈالیں کچھ نہیں ملائیں جب آپ میں میں سے بھی کہوں گا کہ توصیب و ایمان صاحب آپ کی کم علمی سے مچی طرح سے واقف ہیں اب چونکہ آپ کی عارض ہوئے کہ ہم دکھا دے تو دکھا دیتے ان بیچاروں کو قرآن میں کتنی مشہور آیت بھی نہیں ملی کتنی مشہور آیت کتنی مشہور آیت بچے بچوں کی زبان پر پارہ نمبر چھے سورہ مائدہ آیت نمبر پیتیس میں اللہ فرماتا ہے یا ایوالذین آمن اتقوا لہا ایمان والو اللہ سے گھرو اور اس کی رہا میں وسیلہ یہ نہیں ملا ان کو قرآن میں دکھا دو بتاؤ ان کو قرآن میں نہیں دکھا اور کس سے مخاطب ہے اللہ ذرا توجہ دے آیت پر قرآن کا انداز یہ بھی ہے کبھی کہتا ہے یا ایوالناس اے لوگو تب لوگوں میں کافر بھی آگئے مشرق بھی آ جاتے ہیں ایمان والے بھی آتے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی آیت کے زمرے میں مومین ہوتے کبھی نہیں ہوتے ہیں مطلقا آیت ہوتی ہے لیکن جہاں یا ایواللذین آمن او آئے تو وہاں مقید کر دیا ایمان والو کو تو یہاں خطاب یا ایوالناس نہیں ہے اگر پروردگار چاہتا تو یہ بھی خطاب ہو سکتا یا ایوالناس اتقوا اللہ وابتقوا الہی الوسیلہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس کی رام بشتیلہ تلاش کرو تو اللہ جانتا تھا کہ لوگوں میں کچھ وہ ہوں گے جو وسیلے کے منکر ہوں گے تو خطاب کس سے کیا ایمان والو سے یا ایواللذین آمنوا اے ایمان والو کیا کرو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور وابتقوا الہی الوسیلہ تو گوئے اللہ نے بتایا وسیلہ وہی مانگیں گا جو ایمان والا ہوں گا اور جس کا ایمان نہیں ہوں گا وہ وسیلے کا منکر ہو جائیں گا تو وسیلہ ایمان والوں کو کہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ذرا گوھر کرے اس آیت پر دو مطالبے تین مطالبے اسے پہلا مطالبہ ہے ایمان لاؤ یا ایواللذین آمنوں کے زمن میں یہ آگئی بات کہ سب سے پہلا کام کیا کرو ایمان لاؤ چلو آپ نے ایمان لالیا تو جنت مل جانا چاہیے ایمان کے بعد تو جنت دے دینا چاہیے اللہ نے اللہ فرما دے نہیں ابھی جنت نہیں ملیں گی رب قدیر ایمان لالیا تو بھی جنت کا ملیں گی کہا اتا قل لا اللہ سے ڈرو پھر تب اللہ سے ڈرو کی کیا مائنی ہے نماز نہ پڑھو ایک شخص نماز ہی نہ پڑھے بہرحال میں اعلان کر دوں ورنہ بولیں گے ازان ہو رہی ہے بیٹھے ہیں کل بھی اعلان ہوا تھا آج ہمارے علاوہ سر بول گئے جلچے کے بعد نماز کا احتمام ہوں گا کلی کی طرح موسیقی 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 ایمان والو اللہ سے درو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو ایمان لا لیا تو جنت مل جانی چاہیے مگر اللہ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں مجھ سے درو تو درنے سے مراد کیا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو اللہ نے استطاعت دیا تو حج بھی کرو اللہ نے حیثیت والا بنایا تو زکاة بھی ادا کرو سارے نیک عمال اللہ سے درنے کے زمنوں میں آگئے اب جب یہ اللہ سے در بھی لیا ایمان بھی لا لیا تو اب اس کے بعد تو جنت ملنا چاہیے تھا نا اللہ نے فرمایا ابھی بھی جنت تک نہیں پہنچوں گے تو اللہ بھی جنت تک پہنچوں گے تو کیا فرمایا وَبْتَقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَىٰ وسیلہ تلاش کرو اس لئے کہ وسیلہ تلاش کروں گے تو جنت تک پہنچوں گے ورنہ اگر صرف عمال کی بنیاد پر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یاد رکھو ایک عور تھا جس نے بہت عمال کیے تھے اتنی نمازیں پڑھی تھی کہ فرشتے بھی اس کی عبادت پر رشت کرتے تھے مگر اس نے آدم کو مقرب جان کے بارگاہ الہی میں خوشنودی کا ذریعہ نہیں سمجھا آدم کو وسیلہ نہیں جانا انکار کیا وسیلے کا اور ابلیس اور شیطان بن گیا تو عبادت موپے ماری جا سکتی ہے اپنی عبادت کا اگر تحفظ کرنا چاہتے ہو اپنے ایمان کو پچانا چاہتے ہو قرب خاص خداوندی میں مقبول ہونا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو اب یہ وسیلہ کیا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وسیلہ سب سے بڑھ کے وسیلہ آسم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا آئیے اس آیت کی تفسیر میں میں آپ کے سامنے دو کتابیں پیش کر رہا ہوں جو ہمارے مکتب فکر کی نہیں بلکہ یہ لوگ سب سے زیادہ اس کو مانتے ہیں آئیے ایک پہلی کتاب میں پیش کر رہا ہوں جس کا نام ہے القول البلیر احباب کی جنگہ القول الجمیر یہ میرے پاس اس وقت پر موجود ہے ہاتھ پہ بھی موجود ہے آپ کا مان انٹرپیٹ نظر آ رہی ہے کس کی کتاب ہے یہ شاہ علی اللہ صاحب مہدی سے دہل گئی اب شاہ علی اللہ کو دیوبندی بھی مانتے ہیں اور شاہ علی اللہ کو غیر مقلی دہل حدیث بھی مانتے ہیں دونوں جماعتیں ان کو اپنا پیشوہ بزروق سب کچھ مانتی ہیں شاہ علی اللہ صاحب کی القول الجمیر صفحہ نمبر چوتیس شاہ علی اللہ صاحب یہی آیت لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو درو اللہ سے اور تلاش کرو اللہ کی طرح وسیلہ اور جہاد کرو اس کی رہا میں تاکہ تم فلا پاؤ اب اس کے بارے میں تفسیر کرتے ہیں کہتے ہیں پہلی آیت میں وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہے کل تک یہ آپ سے پوچھے تھے پیری مریدی کہا سے آئی ان سے پوچھو سب سے پہلا فتوہ شاہ علی اللہ پہ لگاؤ وہ کہتے ہیں وسیلے سے مراد یہاں کون ہیں بولیے بولیے پیرو مرشد اس کی بیعت اور اگر اس کی بیعت نہ ہو کوئی مرشد کا دامن نہیں بکڑوں گے کسی مرشد کو کسی پیر کو کسی مقبول بارگاہ ولی کو اپنا پیر نہ بناوں گے تو نتیجہ کیا ہوں گا گمراہ ہونے کا بھٹکنے کا اندیشہ بلکل قوی ہے چلی ہو سکتا ہے شاہ علی اللہ صاحب سے کچھ لوگوں کو اقتلاب ہو کہے نہیں بھئی ہم مانتے ہیں کچھ کہیں گے ہم نہیں مانتے اب ایک ایسی مسلم زادہ ان کے بارے میں ان کے آنکھی پیش کر دو جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں غیر مقلد بھی مانتے ہیں بلکہ ان دونوں کیا جھگڑا ہے اور جھگڑا اس بات کر رہا ہے کہ دیوبندی بولتے ہیں ہمارے تھے اہلِ حدیث بولتے ہیں ہمارے تھے ہم نے کہا ہمارے تو تھے نہیں تم ہی کاٹ کر آدھا آدھا بات لو نام ہے شاہ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کون ہے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب گھر کی خبر نہیں ہے ان کو بچاروں کو کتاب کا نام سراتِ مستقیم سراتِ مستقیم کا معنی کیا ہوتا ہے سیدھا راستہ اب آئیے سیدھا راستہ کتاب میں وہ کیا بتا رہے ہیں سراتِ مستقیم صفحہ نمبر سو مولوی اسماعیل دہلوی صاحب صفحہ نمبر سو پہ کہتے ہیں بے شک یہیں سے بارہ شروع ہو رہی ہے بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے رستے کا وسیلہ ہے اب دلیل پہ آیت ویلائی انہوں نے اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایواللزین آمنوا تقل لہا وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والو اللہ سے ڈڑو اور اس کی طرح پہنچنے کے لئے وسیلہ ڈھون دو اور اس کے رستے میں جہاد کرو کہ شاید تم نجات پالو اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے چار چیزیں ایمان تقویٰ اور وسیلے کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں وسیلہ کس کو مانتے ہیں وہ مرشد کو پھر اپنا فیصلہ سناتے ہیں سمائل دیلوی پس حقیقی نجات کے لئے مجاہدے سے پہلے مجاہدہ کہتے ہیں عبادت کو ریاضت کو عبادت کرنے سے پہلے مجاہدہ کرنے سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے وہ کہتے ہیں پہلے وسیلہ عبادت وعد میں ورنہ عبادت کا ڈھیر گا لیا وسیلہ نہیں ہوں گا سب تباہ ہو سکتی ہے یہ مرشد ہوں گا جو تیری عبادت اللہ کی بارگا میں مقبول کروائیں گا یہ مرشد کا وسیلہ ہوں گا جو تجھے مقبول بارگا بنائیں گا تو کہتے ہیں مجاہدے سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے آیت کی تفسیر بھی انہی کی جماعت کے دو لوگوں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس تفسیر سے ہم نے واضح کیا کہ سب قرآن میں وسیلے کا سکر واضح تاپر ہے